ٹکرے بکھر گیا یہ ہو گیا اللہ کی اس پر رحمتیں ہوتی ہیں اِنَّ مَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ وَيُخَوِفْ عَوْلِيَا آج کے ہر آت میں بھی یہ ہے ہر شخص کو لکھ کر رکھ رہی تھا یہ شیطان ہے جو اپنے دوستوں کے ڈراوے تمہیں دیتا ہے امریکہ آیا ہے برطانی آیا ہے اپنے دوستوں سے ڈرا رہا تمہیں ان کی طاقت کا بیان کر کر کم کیا ہو در جو جو وہ کہتے ہیں کرلو اِنَّ مَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ وَيُخَوِفْ عَوْلِيَا یہ شیطان بے ایمان ابلیس جو تمہیں مایوس کر کے تمہیں بددلی پھیلانا چاہتا ہے وَلَا تُخَافُوْهُمْ اس کے دوست کا کتنے طاقتور ہیں ان سے نہ درنا کچھ نہیں تو مرا بگاڑ سکتے این سے این ہی بجائے دیں کیا ہوا دنیا کی زندگی ختم ہوگی جنت کے دروازے کھول گئے صرف ڈرو تو مجھ سے ڈرو مجھ کو ناراض کر کے نہ مرنا کہ کافروں کی ایمان لیا ان کو خوش کر لیا دو چار سال نکال لیا وہ بھی میری مرضی ہوگی تو بعد میں کیا ہوگا پھر آگ میں چلے جاؤ ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو تمہارے اندر ایمان ہے نا تو پھر ان بے ایمانوں سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو اور اگر تم ان سے ڈرتے ہو تو پھر یہ تمہارے ایمان کے دعوے جھوٹے بلکل بے ایمان اور منافق ہو غلط کہتے ہیں مومن ہوتے ہیں تو حسبان اللہ و نعم الوکیل کہتے ہیں کہ اللہ کافی ہے وہ سارے معاملات اس کے حوالے جیسے چاہے کرے اگر تم ان کافن اور بھیجینوں سے ڈرتے ہو تو تمہارے ایمان کے دعوے جب بلکل صفر ہیں اللہ نے انکبول کریں گے یہ شہادت گئے و الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان شاعر نے ٹھیک کہا کہ لوگ آسان سے مسلمان کراتے ہیں مسلمانوں گھر میں پیدا اس سے بات نہیں ہے تو شہادت گئے و الفت اپنے پیاروں کے قربان کا اللہ نے بنایئے ان کے سر کٹواتا ہے تماشا دیکھتا اور ان کو ارام دیتا اس لیے جو لوگ اس کے لیے تیار نہیں اپنی صلیب خود نہیں اٹھا سکتے اللہ نے کہا نام نہ لو میرے دین کو بزنام نہ کرو ایسے منافقوں بزدلوں مسلمان وہ چاہیئے جو اللہ کے دین کے لیے یہ مانے کہ سب کچھ لوٹ جائے اللہ کی راہ میں قربان ہو جائے یہ خسارے کا سعودہ نہیں ہے نفع کا سعودہ کیا موقع تھا جب مسلم شریف میں آتا ہے کہ صفحیں بند گئیں دشمن کھڑے ہو گئے مسلمان کھڑے ہو گئے کوئی موسیقار کوئی رکاسہ کوئی فنکارہ نہیں آئی کہ ان کے جذبات برکا ہے حضرت ابو موسیٰ عشری رضیوں کھڑے ہوئے صفحوں کے سامنے انہوں نے مسلمانوں سے کہا مسلمانوں یہ تلواریں جو تمہیں نظر آ رہی ہیں کافروں کی میں نے اپنے رسول سے سنا ہے حضور فرماتا ہے کہ جنت کے دروازے انہوں نے تلواروں کے نیچے اس لئے گزرتے ہیں اب مرو گے نا تو یہ تلواریں تو میں ختم کریں گے جنت تو ایک آدمی رسول ہے جس کی شکل بھی کوئی اچھی نہیں تھی لباس بھی پھرنا مسکین تھا مگر غادی اور مجاہستہ اس نے کہا وہ موسیٰ یہ بات تم نے رسولہ سے سنی ہے انہوں نے کہا ہاں اللہ گواہ میں نے اپنے ان کانوں سے دھری اس نے کہا حضور سلام ورحبہ رحمت اللہ سلام کارگوس گیا کتنوں کو مارار پھر خود بھی پکڑے ہو گیا اس لئے اللہ کہتا اگر یہ اسلام لائے وہ اپنے آپ کو اللہ کا بنا دیا تو اللہ جب کہا کہ قربان کر دو میری چیز دے دو پھر اگر نہیں دینا چاہتے تو نام کیوں لے چھو کیوں کہتے ہو کہ ہم اللہ کے بن گئے پھر جوٹ نہ بولو وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد